اِنَّ الْحَمْنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک يوم الدین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا أَشْرِفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِهِسَانِ الْا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آج کے اس پروگرام میں ایک بڑی مشہور اور معروف آیتِ کریمہ میں نے پڑھی ہے اور ہمارے بعض احباب اس آیتِ کریمہ کو بہت زبردست موضوع بہنس بنا کر ایک بڑا ہی افسوسناک مسئلہ بستمبت کرتے ہیں میں اس آیت کے ذریعہ آپ کو اس کی حقیقی معنوی تفسیر اور توضیح بیان کرنا چاہتا ہوں آپ پہ مذہبی اسلام کے ماننے والوں میں ایک طبقہ پائیں گے جو اولیاء کرام کی اہمیت میں بہت زیادہ غلوب ان کی فضیلت میں بہت زیادہ بے سروپا کی باتیں بیان کرتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے ایک اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء المومنین اور ایک ہے ولی المومنین یہ تین نوعیت آپ سمجھے پھر مسئلے میں کوئی اختلاف رہی نہیں جائے گا آج جو لڑائی ہے امت کے درمیان وہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے جو لوگ اس میں کچھ بھی بہت تقرار کرتے ہیں تو انہیں بہت تانو تشریع کا شکار ہونا پڑتا ہے آئیے آپ ترجمہ پہلے غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اللہ کا لفظ عربی زبان میں انتباہی ہے یعنی متربع کرنے کیلئے خبردار کہلیجے ہوشیار بے شک اللہ کے ولی اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء انہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں یہی اتنی بات لوگ بیان کرتے ہیں ٹشٹیج سے اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوفون علیہم ولاہم یحضرون الذین آمنوا وکانوا یتقون والی جو آیت ہے آپ بہت کم ان جگہوں سے سننے کو پائیں گے جو جگہیں اولیاء کے لئے لڑتی ہیں میں آپ کو ایک بسلہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں تقوی والے ہیں یہ اولیاء اللہ کی دو شرط ہیں نمبر ایک ایمان والا ہونا اور نمبر دو ایمان والے کے ساتھ متقی ہونا اگر یہ دو چیزیں آپ کے درمیان ہیں تو بلا شبہہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں جتنے مسلمان عورتیں دنیا میں پائے جاتی ہیں بچے دنیا میں پائے جاتے ہیں جوان پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ولی اس آیت کی روشری میں اور ہم اور آپ اس سے مستثلہ نہیں ہیں اللہزین آمنو وقانو یتقون اس لئے کہ اولیاء اللہ کی اللہ نے خود ہی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں اب ایمان تو ہمارا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم مومن ہیں شکل سورت سے بعض آمال کے ذریعہ لیکن تقوی کا جہاں تک تعلق ہے تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے یہ بات سمجھ میں ایک نہیں آئی دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے اب کون کتنا متقی ہے کون کتنا بڑا ایمان والا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کو جن لوگوں کے بارے میں علم ہے کہ یہ ہمارے مومن اور متقی بندے ہیں اللہ کے وہی اولیاء بندے ہیں ولی بندے ہیں قرآن میں کہیں بھی آپ کو سرٹیفکٹ نہیں ملے گی اولیاء کی جیسے روح اللہ ہے کلیم اللہ ہے نبی اللہ ہے رسول اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو باقعدہ سرٹیفکٹ دیا ہے خلیل اللہ ہے لیکن کسی ایک انسان کے بارے میں کسی نیک سے نیک آدمی کے بارے میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ یہ ولی اللہ ہے ولی اللہ کی ایک جنرل تعریف اللہ تعالیٰ نے کر دی اب اس میں آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس کے اس میزان پر پورا اتر سکتے ہیں اور کتنا اترنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے اولیاء اللہ اب ہمارے درمیان جو افوا پھیلائی جاتی ہے اولیاء اللہ کی وہ بالکل الگ تھا لگ ہے ہمیں ضرورت کس کی ہے ایسے ولی کی جو ہمارا مددگار ہو جو ہمارا سہارا بنے ہماری بگڑی بنائے ہمارے لئے روزی رسا ہو ہمارے لئے فریاد رس ہو حاجت روا ہو مشکل کشا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے ولی کے بارے میں مومن کا ولی صرف اللہ ہے اللہ وولی المومنین قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ ہی مومن کا ولی ہے اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اس مانع کر کے کہ جو ہمیں مدد پہنچائے غائبانہ طور پر یا ہماری مشکل کشائی کرے فریاد رسی کرے اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے قرآن کے اندر ایک صورت ہے صورت الانقبوت انقبوت یہ بہت معمولی جانور ہے اس کو آپ کہہ لیجئے مکڑی انقبوت کے معنی ہی مکڑی ہوتے ہیں اور مکڑی کس طرح کا جانور ہے لیکن جتنا ہی حقیر ہے وہ اتنا ہی اس سے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مسئلہ بیان فرمایا اور اسی ایک جگہ پر انقبوت کا ذکر ہے قرآن میں اس صورت میں اور پوری صورت کا نام اسی پر رکھ دیا انقبوت آپ اسے سمجھئے اس کی اہمیت کو اور افادیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَسْلُ لَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اولیاء بنایا کیا ہے ان لوگوں کی مثال قَمَسْلِ الْعَنْ قَبُوتِ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی اتخذت بیتن مکڑی نے ایک گھر بنایا گھر کسی لیے بنا جاتا ہے پناہ کے لیے بارس سے بچنے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے آنی طوفان سے بچنے کے لیے یہی سارا مقصد ہوتا گھر کا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو بھی اولیاء بناتے ہیں ولی بناتے ہیں ان بیشاروں کی مثال اس مکڑی اسی ہے جس مکڑی نے اپنے لیے گھر بنایا اتخذت بیتن پورے دنیا جہان میں جتنے ذات پات کے لوگ مکان بناتے ہیں جتنے جانور پتنگ چرند پرند جو مکان بناتے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے کمزور گھر اس کا مکڑی کا ہوتا ہے یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ جس طریقے سے مکڑی اپنے مقصد میں ناکام ہے اپنا گھر بنا کر کے سمجھتی ہے کہ میں نے ایک محفوظ پناہ گا بنا لیا ہے اپنے لیے ٹھہرنے کی ایک جگہ بنا لی ہے میں نے لیکن ایک بچہ اگر جھاڑو کو ایک تینکہ لے کر کے اس کے گھر کو لپیٹنا چاہے تو لپیٹ دے گا ختم کر دے گا ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں نہیں ہے لوکانو یالمون کاش کی لوگ جان جاتے تو یہ غلطی نہیں کرتے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ ہم لوگوں کا کوئی ولی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں دوسرے کو اپنا ولی ماننا چاہیے جس مانا کر کے ماننے کے لیے لوگ زید کرتے ہیں اب آئیے آپ دیکھئے قرآن میں ولی کا ایک آد مانا اور ہے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اس کو بھی ولی کا نام دیا گیا ولی لفظ جو ہے بزاتے خود کوئی بہت بہت وررک نہیں ہے اس لئے کہ اگر اولیاء اور رحمان کہا گیا ہے تو قرآن میں اولیاء اور شیطان بھی کہا گیا ہے تو شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں رحمان کے ولی ہوتے ہیں رحمان کے ولی متقی لوگ ہیں مومن لوگ ہیں لیکن شیطان کے ولی وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے حکم پر عمل پیرا ہیں دوسروں کے بتائیوے طریقے پر چل رہے ہیں یا یوں کہلو کہ شیطان کے نقش قدم کو تلاش کر رہے ہیں نے ہمارے لئے ولی کا لفظ بزات خود کوئی بہت مہتم بشان نہیں بنایا ہے مہتم بشان ہوتا ہے یہ اپنی نسبت کے اعتبار سے اگر نسبت مہتم بشان نہیں ہے تو یہ لفظ بھی کوئی بہت مہتم بشان نہیں ہے آپ دیکھئے قرآن کے اندر اللہ نے پارک وطالہ نے مقام پر ارشاد فرمایا لا تتخذو عدوی وعدو وکم اولیاء لا تتخذو عدوی وعدو وکم اولیاء اے لوگو تم ہمارے دشمن کو اپنے دشمن کو اولیاء مد بناو معلوم یہ ہوا یہ دوستانہ جو ہے یہ سماجک دوستانہ ہے سماجک تولیت ہے جو آپس میں ایک دوستانے سے لوگ مذہب کے آدمی سے دوستی اگر اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے مذہب کا نقصان نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کے لئے بنا نہیں کیا گیا مذہب اسلام میں اللہ تبارک وطالہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے کے لئے جو لوگ ہمارے مذہب کے لئے مزیر لوگوں سے دوستی کرنے کو منع نہیں کیا گیا تو ایک تولیت یا ایک ولایت یہ بھی ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے اب ایک ولی کا محفوم آپ یوں سبجھئے کہ اللہ تبارک وطالہ نے حضرت زکریہ کا ذکر قرآن میں فرمایا خاص طور سے سورہ مریم میں سورہ مریم میں حضرت زکریہ اور اس اولاد کو کیا لاشٹ میں کہتے ہیں میرا اللہ تُو مجھے ولی دے دے ملدن کا ولی تُو اپنی طرف سے ایک ولی دے دے مجھے جو میرا وارث بنے اور علی عقوب کا وارث بنے اس میں کیا معلوم ہوا کہ لڑکا ہمارا بھی ہمارا ولی ہے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہی ولی ہوتا ہے لیکن لڑکے بھی ولی ہوتے ہیں یہ باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت زکریہ نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے لڑکا دے دے ایسا لڑکا جو ولی بنے اور وہ ہمارا وائس بنے تو اس معنی کر کے قرآنی آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری اولاد دی ولی ہے اور احادیث میں دیکھوا آپ حضرت کی عش ہماری نبی وائس سی مائم نکحت بدون اجن ولی یہ آ فنکا ہوا باطل 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 جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھ لے پڑھ ہوا بات ہوا معلوم یہ ہوا کہ ولی کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ وہی معنی ہو جس کے لئے لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں لڑنے جھگڑنے والی آیت کوئی ہیے نہیں ہے جس کے بارے میں لا یعنی گفتگو کی جائے اللہ تبارک وطالعہ نے البتہ اولیاء کی طاقت اور قوت کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں ایک سورت سورت السجدہ کی تلاوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کیا کرتے تھے اس لئے کہ سورت سجدہ کے اندر بہت سارے مسائل بہت امپورٹنس امپورٹنس ذکر ہیں اور اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو ہفتہ واری امت کے کان میں ڈالتے تھے تاکہ یہ رینیو ہوتا رہے اور اس کی اہمیت کو لوگ سمجھتے رہے ہیں بھولے نہیں وہ کیا ہے مسئلہ آپ سمجھے اللہ اللہ خلق السماوات والرز وما بینہما فی ستت ایام سمس طواء علی العرش مالکم من دونہی من ولیوں ولا شفیعین افلاتت ذکرون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی اور اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں تمہارا کوئی شفیع نہیں افلاتت ذکرون کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کون ہے ولی کون ہے اللہ ہی ولی ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر تم دوسرے کوئی بناتے ہو ولی تو اس کی طاقت پہلے جا جو تمہارا اللہ جو ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ اس نے چھے دن میں اتنی بڑی دنیا بنا رہا لی اور چھے دن کے اندر اتنی بڑی دنیا کے اندر نمعلوم کتنی مخلوقات کو کتنی جمادات کو نباتات کو پیدا کر کے سجا دیا ہم کیلنج کرتے ہیں کہ جس کو تم ولی بناتے ہو میرے علاوہ اسے کہو چھے دن نہیں چھے جنم لے غیر مسلم بھائیوں کی طرح سے جو عقیدہ رکھتے ہو سات جنم لے اور اتنی بڑی دنیا نہیں اس کا آدھا ایک بٹا چار ایک بٹا دس ایک بٹا سو دنیا بنا کر کے دکھلا دے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو تم مان لو ولی اس کو نہ ایسا کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی ولی ہو سکتا ہے افسوس اس بات پر ہے کہ آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں میں جتنا لڑائی جھگڑا نماز کے لئے نہیں ہے سمجھے کی نماز پڑھو جتنا ٹکراؤ سماج صدھار کے لئے ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ٹکراؤ ایسے مسائل پر ہے جس کا کوئی مطلبہ ہی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہم آپ کو ولی مان لیں تو ہمارا کیا بن جائے گا ہم آپ کو ولی مان لیں ایک مثال میں دے کرکے عام دور پر سمجھاتا ہوں چلو فلا بہت بڑے ولی تھے تو تمہارے باپ کا کیا مان لیا میں نے بہت بڑے ولی تھے اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کہو کہ فلا بہت بڑا آدمی ہے اس کے ایک آن میں کروڑوں روپیہ ہے عربوں روپیہ ہے ایسے بہت بڑا آدمی ہے گلا پھار پھار کے چل لاؤ تم تو تمہارے باپ کا کیا کیا تمہارے باپ کا وہ ہے اس کے پاس ہے اب یہ عظیم پریم جی ہے ایک پونہ کرانے والا اس کے پاس سنتا ہوں بہت زیادہ ہے وہ عربوں روپیہ جو ہے یہ موڈی کے کھاتے میں ڈالا ابھی لاگ ڈاؤن کے معاملے میں تو تمہارے باپ کا تمہارے باپ کا پیسہ ملا ہے تو فلا بہت بڑا ولی ہے اس سے تمہیں کیا لینے دینا وہ اس کا معاملہ اللہ جانے وہ جانے تم کو پھائیں پھائیں کرتے ہو بھائی یہ بسلہ ہے ہمارے درمیان میں جس پر لوگ بے وجہ کی لڑائیاں لڑتے ہیں اس لئے میں آج آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ڈالا چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کو ولی بننے نہ بننے کیلئے لڑنا چھوڑو خود ولی بن کر کے دکھاؤ یہ اللہ چاہتا ہے اے میرے بومن بندو تم میرے ولی بنو میں تمہیں اپنا ولی گردان ہوں ایسا تم بن جاؤ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے اپنے عیسار سے اپنے دینی جذبات سے اے تم اپنے آپ کو میرا ولی بننے کے لائق بناو تب تم اپنے بارے میں فخر سے کہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ رب العالمین ہمیں وہ درجہ دے سکتا ہے اس لئے ہم آپ کو اس مسئلے پر یعنی بہت ہی اہم ترین میں نے سمجھا اس مسئلے کو آج ہمارے درمیان میں بے وجہ کی لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے درمیان میں اس مسئلے پر کہیں کہیں قتل گارتگری تک ہو جاتی ہے لوٹ بار تک ہو جاتی ہے سر پھوڑنے تک کی نوبت آ جاتی ہے میرا پورا خاندان جو لوگ مجھے قائدس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پورا خاندان میرا وہی لوگ ہیں کسی لڑائی والے ہیں اور جب ہم تقریر کرتے ہیں اپنے ایریے میں تو ہمارے خاندان کا آدمی جو بچپن میں میرے لئے جان دے سکتا تھا کہتا یہ جی چاہتا کہ نیجوہ کو الٹی شوریس جوا کریں پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ آیتیں لے کر کے آتا ہے سمجھے تو یہ سارا جھیلنا ہم لوگوں میں کیوں ہے اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں کو ولی نہیں مانتے اس لیے کہ کی ولایت اللہ کی طرف سے آتا کردہ ایک سرٹیفیکٹ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو ملی ہے تم خامخواہ سرٹیفیکٹ بانتے پھر رہے ہو آج ہمارے درمیان زیادہ دن ہو گیا گزرے ہوئے وہ واقعہ جو عراق کا ہوا تھا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ عراقہ ہی میں مدفون ہونا ہمارے یہاں ایک لپڑا اسی معاولے میں چلا تو کہاں تم لوگ شیخ عبدالقادری جیلانی کو نہیں مانتے میں نے کہا کون کہتا نہیں مانتے شیخ عبدالقادری جیلانی کو تم لوگ نہیں مانتے شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب غنیت تالبین ہے غنیت تالبین کے اندر شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی طور پر اہلِ حدیث کو مرابھلا کہنا جائز نہیں ہے آلِ حدیث کو لانتان کرنا جائے نہیں ہے اور تم لوگ لانتان کرتے ہو کہا آپ دکھاؤ ہم کو میں نے اس کو کتاب لے جا کر کے رکھ دیا یہ دیکھو نشان لگا کر کے شیخ عبدالقادر جیلانی رب دلالہ نے تو بہت بری علامت بتائی ہے ان لوگوں کی جو لوگ آلِ حدیثوں کو برا بھلکاتے ہیں بہت زبردست لانت برسایا ہے ان لوگوں کے اوپر جو آلِ حدیثوں کو برا بھلکاتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رب دلالہ کے بارے میں بڑا رہا تھا میں نے کہا کہ امریکہ والے جب ٹنوں کے حساب سے بارود برسا رہے تھے راک پر اور عبدالقادر جیلانی رب دلالہ کی قبر پر بقیدہ طور پر بیان کیا لوگوں نے کہ ان کی قبر بھی بحبوظ نہیں رہ سکیں اس بمباری سے تو اس وقت ان کی طاقت کہاں گئی تھی وہی پر تم لوگ لڑتے ہو خامقہ کے لئے اگر ان کے اندر طاقت تھی قوت تھی تو کیوں نہیں بچا لیا ایراق کو کیوں نہیں ایک ہی پھوک میں اڑا دیا امریکہ کو میرے دوستو یہ ایک دم اس وقت کے مسلمانوں پر جتنا آپ سوچ کیا جائے وہ کم ہے بلکہ بہت کم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسئلے کی نوئیت کو کما حق ہو سمجھ سکیں ہم مسئلے کی نوئیت کو سمجھ سکیں مسئلہ یہ نہیں کہ اولیاء اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء المومنین مسئلہ یہ ہے کہ ولی اللہ کون ہے ولی المومنین کون ہے ولی اللہ بننے کے لایک کون ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی توصیب کیا ہے اب یہ ایمان اور تقوی آپ دیکھو فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے آپ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یہ تین جز کا نام ایمان ہے موہ سے کہنا دل کو تسلیم کرنا اور کر کے دکھانا یعنی جو تم نے کہا وہ تمہارے دل میں بھی ہے اور جو دل میں ہے وہ ظاہر میں بھی ہے تم کر کے بھی دکھا رہے ہو یہ ہے ایمان تو اس میں دل سے تعلق رکھنے والی بات آئی کی نہیں آئی جس کے بارے میں کوئی کنٹرول نہیں ہمارا ہے اللہ کا کنٹرول ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوی ہاہنا 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 یو شیر الہ صدر ہی سلا سے مرات نبی محترم نے کہا اے میرے دوستو تقوی کا تعلق دل سے ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے تین مرتبہ آپ نے دل دل کے بارے میں ہم آپ کا فیصلہ نہیں لے سکتے نہ آپ ہمارا فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں لے سکتا دل کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے ان اللہ علیم بزات صدر ہمارے دلوں میں کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے اب اس بنیاد پر ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ وہ فلا بہت بڑا متقی ہے بہت بڑا پرہزگار ہے بہت بڑا اولیاء اللہ ہے یہ کہنا کسی قیمت پر ہاں خوشفہمی کی بنیاد پر ظاہری وضا قطع دیکھ کر کے ہم اس کے بارے میں نیک خیال کا اظہار کر سکتے ہیں آپ یہ علماء اکرام یہاں ہوں گے تو جانتے ہیں کہ کسی عربی شیخ سے آپ توسیہ لکھوا ہو وہ مولانا پٹیل صاحب اگر ہوتے ہیں تو وہ جانتے اس کو جو میں نے کہنا چاہا ہے آپ توسیہ لکھوا ہو توسیہ کا مطلب تصدیق نامہ تو وہ آپ کے بارے میں لکھتا چلا جائے گا لکھتا چلا جائے گا تعریفی کلمات توسیفی کلمات لیکن لاشت میں جانتے ہو کیا لکھے گا وہ واللہ عالم بی سوا حضر مہندی واللہ عالم بی سوا یہ تو میں جانتا ہوں جو میں نے لکھ دیا لیکن حقیقت اللہ کو معلوم ہے حقیقت اللہ کو معلوم ہے تو اولیاء اللہ کی حقیقت کس کو معلوم ہے بولو اللہ ہی کو معلوم ہے ہم کسی کو سرٹیفکٹ دینے کے لائق ہرگیز نہیں ہیں یہ آج کے اس درس کا خلاصہ ہے آپ جانو اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نائد فرمائے اسی زمن میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے بتلائے گا بیس پچیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں رہتا ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقع ہے جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں بار بار بولایا گیا کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بڑی مشہور بات ہے یہ درجہ پانچ و آج تک کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملے گا آپ کو تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر لوگ بہت احتمام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بہت آہائی کلاس کے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں سواری بہت اونچی اونچی رکھتے ہیں آپ ذرا بہتر لباس میں جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں جس طرح سے ہوں اسی طرح جاؤں گا اب وہ بہت اسرار کیا لوگوں نے تو انہوں نے ایک امدہ گھوڑا مانگوایا اور امدہ ڈریس پہنا اور لیک بیٹھ کر کے گھوڑے پر چند ہی قدم چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے اور اس کے بعد کود پڑے سواری سے اور کہا کہ کپڑے کی کپڑے کی وجہ سے کوئی مکرم نہیں بن سکتا موچی حیثیت کی سواری سے کوئی مکرم نہیں بن سکتا اِلَّا کرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ سواری سے کود پڑے سمجھے تو یہ اکرم مکرم کا تعلق تقوی سے ہے اور تقوی کا تعلق دل سے ہے بھر وہی بات کہتا ہوں کہ دل پر کسی کا حکم نہیں لگانا جائز ہے ہم لوگوں کا چاہے وہ آج کل کا کوئی اللہ میں زمان و مکان ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے کسی کے دل کا فیصلہ کرنا جائز ہرگیز نہیں ہے آج ہم سے زبردستی لوگ یہ بس لما منواتے ہیں زبردستی کرتے ہیں کہ تم پھلا کو ایسا مانو نہیں تو کافر پھلا کو ایسا مانو نہیں تو فاسق پھلا کو ایسا یعنی کفر اور فسک و فجور کا فتوہ اتنی بے دھڑک انداز میں آج رما دما ہے جاری ساری ہے جس کی انتیانیں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہماری ماںوں کو بہنوں کو آپ کو سمجھنے کی توفیق انعائد فرمائے اور آج جو امت کے اندر ایک بہت بڑا فساد ہے اور بہت بڑا بگار ہے اس مسئلے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق انعائد فرمائے اور ہم اس لائق بن کر کے جائیں دنیا سے کہ اللہ رب العالمین کو موہ دکھانے کے لائق رہیں اس لائق بن کر کے جائیں کہ اللہ کو موہ دکھانے کے لائق رہیں اور اس آیت کے اوپر فٹ ہو جو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتان جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنت ہیں دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں جتنے ادیان و ملل و نحل ہیں ہر ایک کے ہاں سرگ نرک کا تصور ہے جنت جہنم کا تصور ہے لیکن مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب والا آپ کو دو جنت کی سرٹیفیکر نہیں دے سکتا لیکن اگر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں اور اپنے رب کو مو دکھانے کے لائق بنا لے جائیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے جائیں تو پھر ہم جو ہے ایک جنت نہیں دو جنت کے مستحق بنیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِعِيَا آلَائِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اور اسی صورت میں آگے چل کر کہ اللہ تبارک وطالل نے فرمایا وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنت اور ہے اب بولو اللہ کی کون کون سے نعمتوں کو جھڑا ہوئے تم تو میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنے آپ کو اس لائق بنا کر کے جائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے یہی آج کا پیغام ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا ولی سمجھیں ہم اپنے اللہ کو اپنا ولی سمجھیں اپنے حاجت رواہ مشکل کشاہ سمجھیں فریاد رس سمجھیں وہی ہمارے لئے سب کچھ ہے باقی سب سپنا ہے خواب و خیال ہے میں اکثر ڈنگے کے چوٹ پر کہاست کرتا ہوں کہ آج جو مسلمان چاروں طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں اگر وہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے آج جو مسلمان چاروں طرف سر پٹک رہے ہیں صرف اللہ کے سامنے سر پٹکتے تو شاید یہ بھیانک دن نہیں دیکھنا پڑتا آج سب کے روح کانپ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہی الیکشنوں میں جو بھی یو پی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں یا اور دگر سوبوں کے اندر ہو رہے ہیں یہ سب کے روح قبض ہے کیوں اس لیے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے امیدیں بدی ہوئی ہیں کہ اگر فلنوہ جیت جاتا تو ہمارا مددگار ہوتا فلنوہ جیت جاتا تو ہمارا مددگار ہوتا ہے ہمارا مددگار کون ہے بولو صرف پہ صرف اللہ ہی وہی ہمارا ولی ہے وہی ہمارا شفی ہے وہی ہمارا سب کچھ ہے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں پختگی انعائد فرمائے اور رب العالمین ہمیں اپنا ولی بنا لے خائل اللہ ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رب العالمین ہم کو اس لائق بنا دے کہ تیرے فرشتوں کی لسٹ میں یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو ایک لسٹ مرتب کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی نیکیوں کی یا بدیوں کی رب العالمین تو اس میں ہمیں اپنا ولی گردان دے مولا یہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں آجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم ہی وہ بندے ہیں چاٹ ٹوٹے فوٹے جیسے بھی ہیں جو صرف اور صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہی وہ مسجد ہے جہاں کے نمازی کتنے بھی بگڑائل کیوں نہ ہوں لیکن جب بھی آتے ہیں تو صرف تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں یہ تیرے ہی سامنے ناکرگانے والے ہیں یہ تیرے ہی سامنے ماتھا پٹکنے والے ہیں یہ یہ جب بھی ہاتھ پھیلائیں گے تو تیرے سامنے ہم سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر کے یہ بھیگ مانگتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی تولیت میں لے لے رب العالمین تو ہم تمام گنہگاروں کو اپنا ولی بنا لے اور ہمیں اس لائق بنا کر کے دنیا سے اٹھا لے کہ ہم تیرے سامنے کھڑا ہونے کے لائق رہیں یہ چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اقول قول لہذا واستغفر اللہ لیولکم ولی سارے المسلمین فاستغفروہ انہو لغفور رہے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین بات ختم کرتا ہوں